ہم نے بھی سو ڈیر سو سال تک کنی انگریزوں سے لڑائی ہیں لڑی ہیں ہماری تاریخ بھی اسی فرنگی کے خلاف سو ڈیر سو سال کی جدجہد سے اور قربانیوں سے بھرپور ہے ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ بہر رنگے کے خواہی جام ہمیں پوش منم دازے قدت رامیش ناصم تمہارے ذہنوں کے اندر جو خبص ہے تمہارے دماغوں کے اندر جو غلابتیں بھری ہوئی ہیں ہم ان سے واقف ہیں کیا گڑ میں زہر ملا کر ہم کب تک دیتے رہے گا آج میں مدارت کے خلاف سرکار کی سطح پر سازش ہے جاری اور اس کی حفاظت کیلئے اگر ماضی کی تاریخ میں قربانیوں کے ایک لمبی داستانیں لکھی گئی ہیں آج بھی ہمیں ان علوم کی حفاظت کے لیے انہیں قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا تو ہم ان کو بڑے پیار سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس شیطانی ذہن سے باز آ جاؤ ان ارادوں سے باز آ جاؤ تم کبھی بھی دیر شریعت کو ختم نہیں کر سکتے مدارس کو ختم نہیں کر سکتے کہتے ہیں ہم آپ کو قومی دھارے میں لے جانا چاہتے قومی دھارہ کیا ہوتا ہے یہ جو لوگ یہاں جمع ہیں اس اجتماع میں آپ جائیں دیہاتوں میں آپ جائیں شہروں میں محلوں میں آپ پاکستانی کو دیکھیں ان میں اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں نظر آئے گا لیکن بیروکریسی میں جائیں کارجیوی انیورسٹری میں جائیں وہاں جو زندگی کا طور اطوار آپ کو دکھایا جاتا ہے لگتا ایسا ہے جیسے پاکستان میں یہ عوام کی علاوہ کوئی اور نئی محلوق ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ہاں سعودہ کرتے ہیں ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں تم ذرا اسلامی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہم تو اپنے آپ کو قومی دھارہ ہی کہتے ہیں ہم تو عام آدمی کی طرح رہتے ہیں ہم تو عام آدمی کی لباس میں رہتے ہیں ہم تو عام آدمی کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم تو عام آدمی طرح کھاتے پیٹھے ہیں عام آدمی سے مختلف بن کر زندگی گزارنا اور بودو باش یہ تو آپ لوگوں کی زندگی کا نام ہے تو قومی دھارے سے آپ باہر ہیں ہم باہر نہیں ہیں اور تم تنگ نظر ہو ہم وسیع نظر ہیں ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں ورنہ آپ تو ہمیں ایک لمحے کیلئے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ہم تمہاری تنگ نظری کو بھی جانتے ہیں ارزام ہمارے اوپر ملہ بڑا تنگ نظر ہوتا ہے لیکن ملہ جتنا وسیع نظر ہے شاید کوئی بڑا میں وسیع نظر ہو اب عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے میرے پاس امریکی ایک وقت آیا تھا افغانستان میں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اور خواتین کی تعلیم کا خیال رکھا جائے اسے تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ معاہدہ کر رہے تھے دوہے میں تو ان نکات میں آپ یہ دو نکتے وہاں نہیں ڈال سکتے تھے کہ آج معاہدہ کرنے کے بعد اور دست کرنے کے بعد یک طرف طور پر آپ دو شرائط پیش کر رہے ہیں اور پھر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے انسانی حقوق وہ انسانی حقوق جو تم نے گوانٹا ناموں میں بھی انسانیت کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق جو تم نے ابو غریب جیل میں انسانوں کے ساتھ کیا جہاں انسانوں کو تم نے کتوں کے ذریعے نوچا ہے وہ انسانی حقوق جو تم نے بھگرام جیل میں انسانوں کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق جو تم نے شبرغان جیل میں انسانوں کے ساتھ کیا انہوں عقوبت خانوں میں جو انسانوں کے ساتھ ہوا آج بھی ان کی دیواروں پر ان کا خون تمہارے مظالم کی گواہی دے رہے ہیں کس انسانی حق کی بات کرتے ہیں عجیب بات ہے کہتے ہیں انسان حقوق کے لئے کوئی جغرافیہ یہ حدود نہیں میں بھی کہتا ہوں انسان حقوق کے لئے کوئی جغرافیہ یہ حدود نہیں انسان حد لگا انسان لیکن پھر میں مسلمان بھی ہوں پھر میرے ایک دعویہ بھی ہے پھر اس کا بھی اخترام کرو کہ دینی اسلام کیلئے کوئی جغرافیہ یہ حدود نہیں ہے جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے یہ تو انتہا پسندی آگئی ہے انتہا پسندی آگئی ہے بابا ہم ڈیموکریٹس ہیں ہم پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے حصہ دار ہیں ہم ایک مصبت سیاست کی بات کرتے ہیں ہم قومی دھارے میں ہیں ہم پرامل سیاست کی بات کرتے ہیں ہم مستحکم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم مستحکم آئین کی بات کرتے ہیں اور اس ملک پہ مستحکم نظام کی بات کرتے ہیں اس کو اگر غیر مستحکم کیا تو کس نے کیا اس کو مستحکم کیا استحکام کے ذمہ داروں نے دھاند لیا کر کے اس کو غیر مستحکم بنایا آپ ٹھیک ہو جائے ہم ٹھیک ٹھر رہو گئے اب تو آپ نے دیکھ لیا ہو گیا جب ہم کہہ رہے تھے کہ صاحب نتیجے جالی ہیں حکومتیں جالی ہیں ان کی دھاند لی کی پیداوار حکومتیں ہیں آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پر صبحانہ میں دیکھ لیا ہے یا نہیں دیکھ لیا ہے اور انشاءاللہ پورے ملک میں یہی صورت حال بات تھوڑا سا ہاتھ ہٹائے ان کا حکومت ان کے وسائل ان کے تمام انتظامیہ ان کی وزیروں کی دھمکیاں پورا پشاور سارے ایم پی اے ان کے پورا پشاور سارے ایم این اے ان کے پورا پشاور ساری بیروفریسی ان کی اور اس کے باوجود جب تھوڑا سا ہاتھ ہٹا اور لوگوں کیلئے راستہ چھوڑ دیا گیا تو ہر شر نشر دیکھ رہے ہیں یا نہیں آپ نہیں شک اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ بھی حمد کریں انشاءاللہ پورے ملک کا نظام آپ کے ہاتھ انشاءاللہ